ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی ہے پیپلز پارٹی اور نون لی کی یہ جو ان کی سرط مہری چل رہی ہے آنے والے جنہوں میں گرما گرمی میں بدل سکتی ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بجٹ پہ اتراز کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ بجٹ اسیمبلی میں پیش ہونے سے پہلے کیبنیٹ میں آتا ہے کیبنیٹ میں پی 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 کے منسٹرز موجود ہیں انہوں نے کسی نے کوئی اتراز نہیں کیا اچھا پھر اسیمبلی کے اندر آئے ہیں اسیمبلی کے اندر بھی کوئی اتنا بڑا ہمیں اتراز نظر نہیں آتا اور ووٹ پڑے گا بجٹ کے حق میں تو یہ جو ہے نا ایک سیاسی قسم کا آپ کہہ لیجئے ایک طریقہ کار ہے کہ پبلک میں یہ کہا جائے کہ ہم تو اس بجٹ سے ہمارا تعلق نہیں ہے کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ بجٹ پورا سال چل نہیں سکے گا کیونکہ جو ایکنومک سورسز ہیں جن پہ اس کو آپ بجٹ کو بیس کیا ہے وہ آپ کو اویلیبل نہیں ہوں گے پورے سال کے اندر لہذا بجٹ تو یہ بدلے گا سب کو پتا ہے یہ بجٹ بدلے گا اگر الیکشن ہو گیا تب نئی حکونت بدلے گی اور اگر الیکشن نہیں ہوا تب حالات بدلوا دیں گے اس بجٹ کو تو اس کی وجہ سے وہ یہ سٹینڈ لے رہے ہیں تاکہ جو اس بجٹ کا ڈس کریڈٹ بعد میں آئے گا اس وقت تو ہمارے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ ہمارے ہیں سچ بولنے کا تو فیشن رہا نہیں ہے یعنی ایسی ایسی آرگومنٹ پولیٹکس میں دی جاتی ہیں جن کا حقیقت سے جن کا ریشنیلٹی سے اقلی تقاظوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لہذا اس وقت تو کوئی کہہ دے کہ بجٹ خراب ہے اس کو اچھا نہیں سمجھ جاتا لیکن چند مہینوں کے بعد آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ حقیقت کیا ہے جب آپ کی اکانوی اگلے فیننشنیئر میں مسیبت میں پڑے گی نا تب آپ کو اندازہ ہو جائے گا تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ الٹی میٹلی جو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اگر انتخابات ہوئے یا جب بھی انتخابات ہوئے تو پیبل پارٹی جو ہے وہ ایک اپنا اٹانومس پوزیشن رکھے گی جو اس کی ہمیشہ رہی ہے اور اس کے علاوہ دیکھئے اس وقت پرابلم ایک اور ہوئی بھی ہے کہ اس وقت چونکہ شفٹنگ ہو رہی ہے تو اس وقت کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اس غیر یقینی صورتحال میں جو شفٹنگ ہو رہی ہے اس سے ہم فائدہ اٹھا لیں لہذا ایک نئی پارٹی بھی بن گئی ہے اس کا نام مجھے یاد اس تحکام پاکستان بن گئی اچھا وہ بھی لوگوں کو کٹھا کر رہی ہے ادھر پیپل پارٹی والے سمجھتے ہیں کہ ہم بھی کٹھا کر لیں گے سمجھتی ہے کہ اس کا فائدہ ان کو بھی ہوگا جو ہے تو وہ تو بچاری ماری گئی نا وہ تو جو ہے نا جو صفائی جو اس ملک میں سیاسی صفائی کا عمل ہے اس کی ضد میں آگئی ہے نا وہ پارٹی اور ڈرائی کلیننگ کا عمل اس وقت جاری ہے تو اس لیے یہ سیاست کا ماملہ اسی طرح چلتا رہا ہے سیاست اور ایسی چلتی رہے